شریف سچدان ستبرو سائلان مہاراج کی جائے سائلان جو سیکشن ہے اس کا کام دکھائیں گے اس کے بعد یہ سیکشن ہے اس کا بھی کام ہم لوگ دکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ریکورڈنگ کا جب ہم لوگ ریکورڈنگ کرتے ہیں تو اس ریکورڈنگ میں آپ کو سب سے پہلے چار موڈ دیا جاتا ہے چار موڈ اور اطلب چار موڈ چار موڈ دیا جاتا ہے تو چار موڈ میں ایک ہے شفل موڈ دوسرا ہے سپارٹ موڈ دوسرا ہے سپیٹ موڈ چوتھا گریڈ موڈ آپ دیکھئے گریٹ کے ساتھ ایک اور ایک بھی ہے جس کا کہتے ہیں ریلیٹیپ گریڈ موڈ وہ ہم بعدیں بتائیں گے ابھی دیکھئے ایک ہے شفل موڈ تو ایف وان دبانے سے آپ دیکھئے ایف وان دبانے سے مطلب آپ کا کیوڈ جو ایپ وان سویچ ہے ایپ وان دبانے سے شفل موڈ آئے گا ایپ ٹو دبانے سے سلیپ موڈ آئے گا ایپ ٹی دبانے سے سپورٹ موڈ آئے گا ایپ فورٹ دبانے سے گریڈ موڈ آئے گا اب دیکھ پا رہا ہے کہ اسی کیساب سے اس کا جو چہرہ جو ہے اس کا جو شیپ جو ہے چینج ہو رہا ہے جب تک ہم لوگ سلیپ موڈ میں تھے تو وہ گریڈ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا اور جیسے میں گریڈ موڈ دے رہا ہوں تو یہ آپ کو ایک ایک گریڈ دکھائی دے رہا ہے تو دیکھیں برستو شفل موڈ میں کیا ہوتا ہے جیسے مان لی جی یہاں تک ہم نے ریکارڈ کیا ہے اور میں آپ کو ایک آرٹیفیشل ریکارڈ کر کے دکھاتا ہوں ابھی تک تو کچھ یہاں پہ ریکارڈ ایسا کچھ کرنے کا چانس ہے ہی نہیں تو میں آپ کو یہاں پہ ایک ریکارڈ ایسا کچھ فائل آپ کو بنا کر دیتا ہوں تو ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کو فائل ایسا کچھ نظر آئے گا کچھ فائل اوپر نیچے اوپر نیچے بس ایسا اوپر فائل ہوتا ہے ایسا کچھ نظر آئے گا تو شفل موڈ میں کیا ہوتا ہے مان لی جی کہ آپ آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک آوڈیو آپ کو نہیں چاہیے جیسے آپ شفل موڈ رکھیں گے اور اس آوڈیو کو آپ ڈیلیٹ کریں گے مطلب جیسے ڈیلیٹ دیوائیں گے تو پیچھے کا حصہ آٹومٹیکلی آگے آکے آکے آگے کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ جوڑ جائے گا جیسے مان لی جی آپ یہاں سے یہاں تک آپ کو نہیں چاہیے ڈیلیٹ کر دیجئے پیچھے کا حصہ آکے نکل گیا ایسا ڈیلیٹ کر دیجئے تو پیچھے کا حصہ آگے کے ساتھ جوڑ جائے گا آٹومٹیکلی اور اس کے ساتھ کوئی گیپ نہیں رہے گا تو یہ کب لگ ہوتا ہے جیسے مان لی جی کہ کوئی آدمی سپیچ دے رہا ہے تو سپیچ کے بیچ میں بہت سارے گیپ رہے گیا ہے تو اس گیپ کو آپ مطلب ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں اکثر کیا کرتے ہیں جیسے مان لی جی اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو شفل موڈ میں نہیں ہی سلیپ موڈ میں آئیں گے ہم تو اس کے مان لی جی کہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں سیہا تک اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو کیا ہوا اس جگہ خالی ہو جائے گا تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا پھر اس کو ہائنٹون سے پکڑ کے اس کے سامنے لا کے رکھنا پڑے گا پھر بھی چارس رہ جاتا ہے کہ ہم پہ کوئی گیپ نہ رہ جائے پھر کوئی گیپ نہیں رہ گیا لیکن گیپ کبھی کبر رہ جاتا ہے تو یہ بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے لیکن اس کے جگہ میں ہم اگر شپل موڈ میں موڈ میں اگر ہوتا ہے ہم لوگ شپل موڈ میں ہوتے تو کیا کرتے ہم شپل موڈ میں ہوتے تو کیا کرتے سیمپل شپل موڈ میں ہمارا موڈ کو لگا کے اور ڈیلیٹ دبائیں گے تو آٹومیٹیکلی پیچھے کا حصہ آگیا جوڑ جائے گا جس حصہ کو آپ سلیٹ کیے تھے اس حصہ آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ شپل موڈ میں کام کر سکتے ہو اس لئے بہت کام چیز ہے اس کے بعد ہم آئیں گے سپورٹ موڈ میں اس کے بعد ہم آئیں گے سلیپ موڈ میں سلیپ موڈ میں کیا ہوتا ہے آپ کبھی بھی کوئی ایک اوڈیو جو پلاگین سے چانگ کو اپ ادھر سے کدھر بھی لے جا سکتے ہیں آپ کا جو اچھا نصر آپ کبھی بھی لے جا سکتے ہیں لیکن جب گریڈ موڈ میں ہم آئیں گے تو اس کو آپ اگر چاہتے ہو تو جیسے کہ یہاں سے آپ کو یہاں تک لانا ہے تو لانا نہیں سکتے کیونکہ وہ گریڈ کے حساب سے جائے گا جیسے جیسے گریڈ ہے اس حساب سے ہو جائے گا مان رلیج یہ اس کو میں بار میں رکھتا ہوں تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہاں تک لاؤں اس کا جو جو سروت جاگہ ہے اس کا جہاں سے سٹارٹنگ ہوتا ہے دیکھیں ادھر آگے مل گیا ہے یہ گریڈ موڈ کا ماملہ ہے لیکن ہم اگر سلیپ موڈ میں رہیں گے تو ہم کسی بھی جگہ میں آرام سے لے جا سکتا ہوں اس میں کوئی پابندی نہیں رہا وہ ہم کو رکے گا بھی نہیں لیکن جیسے رہے گا تو جیسے 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 ش Gas کیسے جیسے ان لیجئے بیٹھ موڈ گل جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو میں ہے اور گ التاب VeraDesley کیا آمد فقط آف اگر آپ کو بیٹھانے جاؤ گے تو وہ آپ کو ڈھونڈا پڑے گا کہا ملے کے جائیں گے اگر ہم رہیں گے تو ہم اس کو جیسے کلک کریں گے تو ہم کو مانگے گا کہ کہا پہ اس کو سٹارٹ کرنا ہے ہم یہاں سے دیکھئے تھاٹیٹو آلڈی ہے تھاٹیٹو نمبر بار میں ہے اس کو ہم ٹوئنٹی فیفتھ میں ٹوئنٹی فائب نمبر پچیس نمبر بار پہ اس کو ہم پچیس نمبر بار پہ بیٹھنا چاہتے ہیں پچیس ہے جیسے ہم ڈبا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اکی کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ٹوئنٹی فیفتھ نمبر بار پہ جا کے بیٹھ جائے گا دیکھیں آگے پیچھے نہیں بیٹھے گا بیلکل ٹوئنٹی فیفتھ نمبر بار جس کا ٹوئنٹی فیتھ نمبر بار فاس ٹیک اور سب ٹیک آل اور ایکوال دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو جائے گا تو جب بھی ہم کسی کو پٹکولیر کسی ایک سیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم ہمارا سپورٹ موڈ یہ ویلہ سپورٹ موڈ کام آتا ہے اکثر جب ہم لوگ ریکوٹنگ کرتے ہیں ریکوٹنگ کرتے ہیں لیکن ہم کو مینلی سلیپ موڈ اور گرید موڈ یہ دونوں پر کام کرنا پڑتا ہے ضرورت پڑھنے سے ہم کیا کرتے ہیں ضرورت پڑھنے سے ہم شیفل موڈ یا سپورٹ موڈ کو استعمال کرتے ہیں تو پھر میرے کو لگتا ہے کہ آپ جو چار موڈ سے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا موڈ جیسے کی ختم ہو ہوگیا اب ہی ہم لوگ کہاں پہ آئیں گے ابھی آئیں گے اس بلا بٹن میں یہ جو بٹن ہے یہ دیکھئے بلکل بطلب ہم اس کو کیا کر رہے ہیں سٹرولنگ کر رہے ہیں زوم آؤٹ بطلب پورا ایریا دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم ڈائے کریں گے تو زومین ہو رہا ہے پرٹکولر ایریا میرے کو زومین ہو رہا ہے اب دیکھ پا رہو سیم چیز کو اس سیم چیز کو ہم سوٹ کٹ کی اس کے ذریعے کر سکتے ہیں جیسے کی زومین اور زوم آؤٹ اس کے لئے پرٹکولر میں زومین کیلئے تی دیا ہے جتنا کا چاہاں آپ زوم کر سکتے ہو اور آر آر جو بٹن ہے آر بٹن ہے زوم آؤٹ کیلئے جیسے میں آر دبا رہا ہوں دیکھیں زوم آؤٹ ہو رہا ہے دیکھ پا رہا ہوں زوم آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے آپ زومین اور زوم آؤٹ کر سکتا ہوں مطلب یہ زوم آؤٹ ٹول ہے ابھی دیکھئے یہ جو بٹن ہے یہ جو بٹن ہے اس بٹن کے ذریعے آپ ٹریک کو چھوٹا کر سکتے ہو جیسے آپ اس کو اگر ایسا کلک کرو گے تو چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا بہت سارے ٹریک سرنے سے بڑا ہوگا تو یہ ہے میڈی کو زوم کرنے کے لیے اور یہ جو بٹن ہے یہ ہے میڈی بٹن کو زوم کرنے کے لیے اگر آپ کو باس کوئی میڈی ٹریک لے کام کیا تو میڈی ٹریک کو آپ اس کے ذریعے زوم کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے آپ کا پٹیگلر کوئی ایک ٹریک کو زوم کرنے کے لیے جیسے ہم لوگ اس کو زوم کرتے ہیں پورا سکرین کے ساتھ ساتھ مطلب جتنا بڑا آپ کا سکرین ہے اسی سکرین پہ بڑا ہوا نظر آئے گا دیکھئے سٹارٹ ٹو اینڈ جتنا آپ چلک کر رکھیں اسی سکرین پہ سٹارٹ ٹو اینڈ بڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو جب بھی آپ مان لیجے کوئی ٹریک کو آپ ایڈٹ کر رہے ہو تو اس ٹریک کو ایڈٹ کرتے وقت آپ کو اگر زوم کرنا چاہیے تو آپ یہ بٹن دبنا سے اس کو زوم کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت کام آئے گا مان لیجے آپ کو یہاں پہ کچھ کام کرنا ہے یہاں پہ کچھ کام کرنا ہے تو آپ اس کو زوم کر کے کر سکتے ہیں جو جو کی آپ کو اگر دور سے اگر کریں گے زوم آؤٹ ٹو سے کریں گے تو کرنا بہت کبھی ہور بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو نزدک سے دیکھنے کے لیے آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں تو زوم کیلئے آپ کو ای بٹن دیا ہے تو آپ کو زوم آؤٹ کیلئے جو بٹن یہاں پہ سارٹ کٹ کی تو بٹن دیا ہوا ہے لیکن جو سارٹ کٹ کی آپ کے پاس ہے وہ کافی ہے آپ میکسیمم سارٹ کٹ کیس سے کام چلائیں گے تو ہم کو یہ بہلا جو ٹو سارٹ کٹ کیس سے کچھ دیکھیں یہ وہاں ٹو 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 ٹ ہے یہ ہے چلی ڈونٹ پریسیٹ پرٹس میں کچھ زوم ان کا پریسیٹ آلیڈی سکر رکھا ہے جیسے میں نے اگر ہوا ڈباؤں گا تو ایسا کچھ آئے گا آپ کو مطلب دیکھا رہا ہے کہاں سے کہاں تک ہم نے ریکرڈنگ کیا ہے اور اس کا لیوکر دیکھا رہا ہے اس کے بعد زوم ٹو دن دبانے سے اور بھی تھوڑا سا دکھائے گا زم 5 دبانے سے آلٹیمیٹ جو اس کا جو پوائنٹ ہے وہ دکھائے گا لیکن وہ جب ہم ہاتھوں سے کر پاتے ہیں بطلب سوٹکٹ کیسے کر پاتے تو اس ٹائم ہم کو یہ زم بٹن دبانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اس کو ہاتھ سے کر لیتے تو دوست یہ جو سیکشن ہے یہ سیکشن کا جو سوٹکٹ کیز ہے ہم وہ ہاتھوں سے کام کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ ہے دیکھئے یہ ہے آپ کا زم ٹاغل ان زم ٹاغل ان ایکچولی ہم لوگ جب ای بٹن دبانے سے جو کام کرتے تھے وہ ہی ہے زم بٹنین اس کو مطلب پٹی گولیا جس کو آپ سلٹ کر رکھے ہو جیسے مان لیجی یہاں سے یہاں تک آپ یہاں سلٹ کر رکھے ہو اس کو اگر آپ ای دباؤ گے یہ والا دباؤ گے تو سیم چیز ہوگا اگر ای دباؤ گے تو سیم چیز ہوگا جیسے کہ اگر ای دو آتا ہوں دیکھئے تو پوڑا کے پوڑا جو سلیکٹ سیکشن ہے وہ میرا سامنے آگیا ہے اور پھر سے بار ای دو آنگا تو وہ زوم آؤٹ ہو جائے گا آپ ایک چیز گاؤر کیا ہے اس کے لیچے دیکھیں ایک فیڈر لیویل ہے اور اس کا لیویل ہے زیو فیڈر لیویل ہے اس کا بیلو ہے زیو تو جب بھی آپ یہاں پہ کچھ ریکوڈنگ کریں گے تو اس کا لیویل کو کم زیادہ کرنے کے لیے یہ آپ کو دیا ہے پروڑس ٹویل میں اس کو آپ کر سکتے ہو جس کا این بیلٹ لیویل جو جس لیویل پہ ریکوڈ ہویا ہے اس سے بھی آپ کو کم زیادہ کر سکتے ہو زیادہ بھی کر سکتے ہو کم بھی کر سکتے ہو ماللے کوئی بھی ریکوڈ آپ نے کیا ہے جو بہت کم ہو گیا ہے مطلب جو لیویل ہونے چاہیے تھا وہ لیویل نہیں ہے تو اس کو آپ زیادہ کر سکتے ہو اس ایسے اس کو اگر کلک کرو گے کنٹرول دبا کے تو ایک ایک پوائنٹ کر کے اوٹھے گا لیکن اگر آپ کونٹ کو چھوڑ کے سمپلی ماؤس سے اگر آپ کرو گے تو بہت زیادہ بڑھے گا ڈاؤن کرو گے تو بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا ایک ساتھ so it depends upon you تو آپ اسی سے آپ سے اس کو کام کر سکتے ہو اس کے بعد آتے ہیں میں جو چیز ہے یہ تینوں بٹن اور یہاں پہ چار یہاں پہ تین تو چار تین ساتھ اور تین پوٹل دس بٹن بہت کام کا چیز ہے جب ہم لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہیں اس کے جب ہم ایڈیٹنگ کریں گے تو اس ٹائم یہ چیز بہت مہینہ رکھتا ہے تو فریڈز میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے چلے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بٹن کیا کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اب دکھتے ہیں پڑھا ہے ٹیم ٹول اس کو کہتے ہیں ٹیم ٹول اس کا مطلب کیسی کو ہم اگر ٹرین کریں گے تو دیکھیں ٹیم کر رہا ہوں میں سلیپ اور مارہ تو اچھر آئے گا کسی کو میں ٹرین کر رہا ہوں یہاں سے ٹرین کر رہا ہوں یہاں سے ٹرین کر رہا ہوں تو یہ ٹریم ٹو میرے کو یہ ٹریم ٹول میرے کو کام آتا ہے اس ماملے پر اور اس کو اگر آپ رائٹ ٹلک کرو گے تو اس میں آپ کو سٹینڈرڈ ٹریم آئے گا تی سی آئے گا اور لوب بھی آئے گا سٹینڈرڈ ٹی سی لوب مطلب یہ ٹریم ٹول میں جو ٹریم ٹول ہے اس میں آپ کو تین ٹیپ کا ٹریم ٹول ملتے ہیں ایک ہے سٹینڈرڈ جو ہم لوگ سب سب کو پتا ہے کہ رائٹ سے اگر کسی کو سٹینڈ کرنا ہے لیٹ سے کسی کو ٹریم کرنا ہے تو کر سکتے لیکن اس کے نیچے دیکھئے ٹی سی ٹی سی بولتا مطلب یہ بھالا جو ہے ٹی سی ٹی سی ہے ٹائم کمپریشن ڈ ایکسپینشن کوئی دیکھ فائل مان لیجیے کوئی دیکھ فائل جو آڈیو فائل اپنے ریکوڈ کیا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک مان لیجیے ریکوڈ کیا ہے میں آپ کو یہاں سے ایک چیز جو مان لیجی یہاں سے میں نے اس کو ریکوڈ کیا ہے اس کو کاٹ کرتا ہوں کر کے میں لے کے جاتا ہوں ادھر تو یہ جو چانک ہے آڈیو چانک آپ دیکھ رہے ہو کس نے یہاں تک گانا گانا گیا ہے لیکن ان کو کیا چاہیے تھا میں اس کو زوم کرتا ہوں ان کو چاہیے تھا کہ یہاں تک کچھ کے لائے مطلب یہ جو گانا گیا اس کا تو ایسا جو لسٹ ٹیوننگ جو ہے مطلب لسٹ وارڈ جو ہے وہ لسٹ وارڈ یہاں تک آئے گا لیکن وہ یہاں آکے اس کا دم چھوڑ دیا ہے تو اس ٹائم لیکن آپ کو یہ ٹی سی ٹول کام آئے گا بہت ٹی سی ٹی سی جیسے آپ اس کو سلیٹ کریں گے ٹائٹ ٹلیک اور ٹی سی ٹی سی جو ہے اس کا پرکارکار لے پھلک کریں گے تو یہ سلیٹ ہو جائے گا سلیٹ ہو جائے گا آپ اس کو جیسے ہی ادھر لے کے جائیں گے کارسر کو تو ایک گھڑی کے ساتھ ایک ٹریمار آپ کو نظر آئے گا تو اس کو میں یہاں سے لے کے یہاں تک کھیچ کے لے جاتا ہوں دیکھئے اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو سیگنل پورشن جو ہے تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے چیگلٹ کی طرح ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے چویں گم ہم نے چویں گم کو تھوڑا سا کھیچتے ہیں تو لمبا ہو جاتا ہے رابر کی طرح ویسے ہی تھوڑا سا لمبا ہو گیا ٹائم کیسے آپ سے جہاں تک اپنے کھیچا ہے مان لیجی آپ اس کو یہاں سے یہاں تک کھیچا ہے تو اس ہی ساب سے یہاں تک کھیچ جائے گا لمبا ہوتا کھیچ جائے گا اگر آپ کو چاہیے کہ یہاں تک نہیں ہو چاہیے یہاں تک ہونے چاہیے تھا یہاں تک ہونے چاہیے تھا تو اس ٹائم بھی آپ اس کو ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں کی کہ اس کو میں پکڑتا ہوں اور اس کو پکڑنے کے بعد یہاں سے دیکھے یہاں تک کھیچ کے لیے کراتا ہوں چھوٹا کر دیتا ہوں تو پورا کے پورا فائل چھوٹا ہو جائے گا یہ ہے ٹی سی کا کام اس کے بعد دیکھئے لوپ اس کو اگر ہم لوپ کی ساب سے کام کروائیں گے تو دیکھیں یہ ایک بار میں سیٹ ہوا ہے ماللی جی کوئی ڈھولک کا ریدیم ہے یا کوئی اکٹوپیٹ یا ڈرامس کا ریدیم یہاں پر لوپ کی ساب سے آپ نے بیٹھایا ہے لیکن آپ کو یہ لوپ چاہیے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں تک چاہیے آپ کو تو اس ٹائم کیا کریں گے اس کو آپ ایک تو ہے اس کو آپ آلٹ آر دوا کے ڈبلیکٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ بڑھ تک دیکھیں وہاں تک کھیج گیا نہیں تو آپ کیا کریں گے اس کو آپ ریٹ ٹک کریں گے جہاں پر لوپ ہے وہاں پر لوپ کی ٹک کریں گے ٹک کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو کھیچیں گے وہ جو لوپ تھا مطلب جو آرڈیو فائل تھا وہ یہاں تک کھیچ آ گیا آپ کو وہاں پہ کچھ اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے میں اس کو پھر بھی آپ کو میں دیکھاتا ہوں جیسے مان لیجئے اس کو اگر نیچے والا کوئی ٹریک میں اگر لے کے آتا ہوں اس کو آپ لوپ کی ساب سے آپ اس کو کھیچیں گے تو یہاں پہ آپ کا لوپ ہے جیسے لوپ دیں گے تو یہ وارا سائن آپ کا جائے گا اس کو آپ کھیچتے رہی ہے آپ کو جہاں تک کھچنا ہے کھیچی ہے آپ کو لوپ کے طور پر یہ بیٹھ جائے گے ہاں پہ تو جب ہم لوپ لے کے کام کریں گے یا کوئی آوڈیو فریز کو لے کے کام کریں گے تو یہ اس کیسے آپ سے کوئی بھی آوڈیو فریز کو ہم اس کو لوپ کی طرح بھی کیسے کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے جہاں تک آپ کو گھنے بھی نہیں پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ گانا ہاں تک چلا ہوا ہے اس کا فوکال ہاں تک گیا ہے تو یہاں تک آپ کو ریدیم ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ریدیم ہونا چاہیے تو آپ ایک ایک کر کے بیٹھا دیجئے پھر اس کو لوپ کیسے آپ سے آپ کو کھیچھ دیجئے تو کمپلیٹلی وہاں آپ کا جو گانا کا جو ٹوٹل سیکشن ہے وہ فیل آپ کر لے گا اس کے بعد ہاں آتے ہیں تو یہاں پہ سٹینڈرڈ جو ٹریمار ہے اس میں ٹریمار کی ٹول پہ آپ کو تین ٹائپ کا ٹریمار یہاں پہ نظر آپ کو آ گیا اور اس کا جو کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہے اب ہی چلیے ہم لوگ جاتے ہیں سٹینڈرڈ میں اور یہ ہے آپ کا ڈی ویڈر مطلب سیلیکٹر ٹول یہ ہے سیلیکٹر ٹول اس کے ذریعے کچھ نہیں آپ کسی ایک ٹریک کو سلیٹ کر سکتے ہیں نارمالی ہم نے سلیٹ کرتے ہیں دیکھئے نارمالی ہم نے سلیٹ کر رہا ہے اور کچھ نہیں اس کا کام سب ایک ہی ہے سلیٹ کرتا ہے کہاں سے کہاں تک ہم نے سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرتا ہے اس کو لیکن اس کا بگل میں جو ہے اس کو چیک کیجئے یہ ہے ہینٹ ٹول یہ ہے ٹائم ٹول اس کے بعد سپرریشن آبجیکٹ ٹائم ٹول میں ہم لوگ ہیں ٹائم ٹول مطلب یہ ویڈا ٹائم ہے اس کو سلیٹ کیے اس کو ہم ٹائم کی جاتے ہیں مطلب مان لیجئے کہ اس کو یہاں پہ بیٹھنا ہے اس کو بیٹھنا ہے اس کو یہاں پہ بیٹھنا ہے تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کو کھیچ کے ہم لے جائے سکتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں دیکھئے اس کو سلیٹ کیا زم آؤٹ کیجئے اس کو سلیٹ کیا اس کو ٹائم کی ساب سے میں ادھر بیٹھا سکتا ہوں یا ادھر بیٹھا سکتا ہوں تو خاص طرح پر اس کا اتنا کوئی اپنی نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد میں جو ہم لوگ ٹولز کریں گے وہ ٹول میں سب کے سب جو فیشلیٹیز وہ آپ کو بلد ہو جائے گا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اس کے بات ہے سیپریشن یہ بھی بہت سیمپل سا چیز ہے سیپریشن بلد تو مطلب ٹکڑا جیسے یہاں پہ دیکھئے یہ بھلا ایک ٹکڑا ہے اس کو ہم سلیٹ کیا اس کو سپائٹ کر لیا اس کو یہاں سے ادھر لکھایا نہیں تو اس کو یہاں سے یہاں تک لکھایا نہیں تو اس کو یہاں سے یہاں تک لکھایا ایسے ہم لوگ کسی ایک ریجین کو سپائٹ کر سکتے ہیں تو کمپلیٹلی is very easy to understand کس سپریشن ٹول یہ ہے لیکن اس کے بعد ہے اوبجیک ٹول جو میں ابھی بولنے جا رہا تھا جب یہ آپ ایک آڈیو فائل کو سلیٹ کیا اور دوسرے فائل کو بھی آپ سلیٹ کرنا جاؤ گے تو یہ آگے والا فائل چھوڑ دیتا ہے لیکن اوبجیک ٹول میں کیا ہوتا ہے اس کو جیسے ہی آپ نیچے رکھو گے ایک ایسا ایک پلاس سائن آئے گا دیکھا پلاس سائن آیا یہاں پہ یہاں ایسے ذرہ آپ باہر سے کوئی بھی آیڈو کا ہے جو باہر سے آپ سب قابل سلیٹ کرسکتا ہوں اس کی broker صور انڈ بھی اسم اسم کو بھی کنیاؐ جس کے یہاں سے لیکے میں یہ کروں گا جو اس کے اندر آیا گا سب سلیٹ ہو جائے گا سب سلیٹ ہو جائے گا باقی دونوں کو چھوڑ دیئے ہیں تو اس حساب سے میں اوبجیکٹو کو استعمال کر سکتا ہوں جب ہم کو چاہیے جیسے اوپر کوئی ٹریک ہے نیچے دوسرا ٹریک ہے اس کا بعد نیچے تیسرا ٹریک ہے سب ٹریک کو میرے کو سلیٹ کرنا ہے ایک ساتھ تو اس ٹائم ہم اوبجیکٹو کو اپنائیں گے اوبجیکٹو کو استعمال کریں گے ابھی دیکھئے یہ جو الگ الگ ٹولز ہے سب کے سب ٹولز جو ایمپورٹنٹ ٹولز ہے اس کو ہم ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں جو الگ الگ ٹولز ہے اس کو ہم ایک ساتھ یوز کر سکتے ہو کیسے اسے کہتے ہیں مائجیک ٹول تو آپ جب اپنا جو کی بورڈ ہے اس میں ایپ سکس ایپ سیبن این ایپ ایٹ ایت تینوں بٹن کو ایک ساتھ دبائیے تو دیکھئے گا یہ والا جو حصہ ہے ایت تینوں بٹن ایک ساتھ سیلیکٹ ہو جائے گا میں دبا رہا ہوں آپ چیک کیجئے ایپ سکس ایپ سیبن ایپ ایٹ دبانا دبا دیا دبانا کے بعد یہ سیلیکٹ ہو گیا ہے ابھی دیکھئے اس کو کہتے ہیں مائجیک ٹول جیسے کی اس میں سٹینڈرٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور یہ ہے گرائیوٹ ٹول تینوں گرائیوٹ ٹول میں سیلیکٹ ہے گرائیوٹ ٹول میں کون سار ہم نے سیلیکٹ کیا اوبجیکٹ ٹول سیلیکٹ کیا ہے جیسے ہم اوبجیکٹ ٹول سیلیکٹ کریں گے تو ابھی یہ جو پلاغینز مطلب ابھی ہمارا جو کارسر ہے ایک کارسر تین چار ٹائپ کا کام کرے گا کیسا کام کرے گا دیکھئے ابھی میں بولتا ہوں جیسے مان لیجیے کہ میں یہاں پہ ہوں تو اس کو میں ادھر سے لے کے ادھر لاؤں گا اس کو میں ادھر سے لے کے ادھر لاؤں گا تو یہ میرا گرائیوٹ ٹول کام کر رہا ہے ابھی میں چاہتا ہوں ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو آڈیو فائل ہے اس کو توسا فیڈ ان ہو جائے تو میں اوپر سے اس کو فیڈ ان بھی کر سکتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ والا فیڈ آؤٹ بھی ہو جائے دیکھئے میں فیڈ آؤٹ بھی کر دیا یہاں پہ ایک ہی ماؤس سے مطلب ایک ہی جو ہمارا جو میجک ٹھول ہے ایک ہی میجک ٹھول سے آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کا بات دیکھئے تو کیا ہو گیا اوپر سے میں فیڈ ان کر رہا ہوں اوپر سے میں فیڈ ان بھی کر رہا ہوں اس کا سینٹر میں ہم اگر رکھیں گے اس کا ادھر ابھی میں ادھر اگر رکھیں گے ماؤس کو تو وہ سیلیکٹ بار ٹریمر ٹول ہو جائے گا میں اس کو لیپ سائٹ سے ٹریم کر رہا ہوں میں اس کو بھی رائٹ سائٹ سے ٹریم کر رہا ہوں دیکھئے ٹریم بھی ہو گیا تو فیڈ ان فیڈ آؤٹ لیپ ٹریمر اور رائٹ ٹریمر کام کر رہا ہے ابھی دو جو آڈیو چینک ہے دو آڈیو چینک ہے اس آڈیو چینک میں بیچ میں میں جاتا ہوں میں چاہتا ہوں یہاں پر کوئی کراس فیڈ کام کرے مطلب اس کا فیڈ ان فیڈ آؤٹ دیکھئے یہ کراس فیڈ کام کرے مطلب یہ والا جو ساونڈ جا رہا تھا یا دھیرے دھیرے کمتا جائے اور اس کا جو چینک تھا آڈیو چینک تھا یہ دھیرے دھیرے بڑھتا جائے مطلب یہ ختم ہوگا اس کا بھی کام کرتا ہے جیسے کہ فیڈ ان کا کام کرتا ہے فیڈ آؤٹ کام کرتا ہے اور ٹیو مار کا بھی کام کرتا ہے جیسے کہ ابھی سپیشن کے کام چاہیے آپ کو جیسے اس کو آپ سپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سلٹ کیجئے تھوڑا سا یہاں سے ہلا دیجئے اس کو سپیٹ ہو گیا تو ایسے کر کے آپ میجک ٹول کے ذریعے آپ کو بار بار یہاں نہیں جانا نہیں پڑے گا آپ میجک ٹول کے ذریعے آپ اس کو کر سکتے ہیں ابھی دیکھئے یہ ہے آپ کا آڈیشن بٹن مطلب جس آڈیو میں جس چینک میں کونسا کونسا آڈیو ہے اس کو آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو آڈیو کو سلٹ کیجئے اور اس کو پر ماؤس کو ایسے گھسٹیے تو آڈیو میں وہ چینک میں جو آڈیو رہے گا وہ آڈیو بستر آئے گا جہاں جیسے جہاں جہاں تک آپ کا کرسر جائیں گے آپ اس کو لے کے جائیں گے تو آڈیو بستر جائے گا اسی ساب سے سمجھ گیا آچھا اور یہ ہے پینسل ٹول ابھی دیکھتے ہیں پینسل ٹول میں بہت سارے کام ہے لیکن پینسل ٹول میں ہم کیا کرتے ہیں جیسے کی اس کے ذریعے بہت سارے ٹول اس کے اندر ہے پینسل ٹول میں ایک ہے فری ہنڈ دوسرا ہے لائن تیسرا ہے ٹرینگل چوتھا سکوائر یہ رینڈم بہت سارے یہاں پہ پیرابلک اور اسکارب یہ سب کچھ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا لیکن پینسل ٹول کے زیادیے اب پینسل ٹول فری ہنڈ بولے تو کیا ہوتا ہے فری ہنڈ مطلب جب ہم اس کو ہم ڈراؤ کرتے اپنا جو پسند دیدہ ہے اپنا پسند خیساب سے اس کو ڈراؤ کریں گے اس ٹائم ہم کو فری ہنڈ چاہیے جیسے کی مان لیجیے کہ یہاں پہ اس کا وولیوم جو ہے اس ٹریک کا جو وولیوم ہے اس وولیوم کو ہم پینسل ٹول کے زریعے کم زیادہ ایسا کچھ کریں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو سلیٹ کریں گے کریں گے فری ہنڈ ہم سلیٹ کیا ہے فری ہنڈ تو فری ہنڈ کے زریعے ہم اس کو کبھی نیچے کبھی اوپر کرتے 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 جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا یہ اس کا جو وولیوم جو 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 سویش تھا وولیوم جو لیویل تھا وولیوم لیویل میرا کیا ہوا ڈرائنگ کی سب سے زیادہ یا کم ایسا ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے ہم لوگ جب آٹومیشن چیپٹر میں جائیں گے تو اس کا کام آپ اور بھی اچھے سے دیکھ پائیں گے بلہ حال جن کے رکھیں کہ پینسل ٹول کے ذریعے کسی بھی ڈیٹا کو ہم ڈراؤ کر سکتے لیکن اس کی سب سے آپ لینا پڑے گا فری ہن لیں گے یا آپ کو لائن لینا پڑے جیسے آگر مان لائن لائن لیں گے ایسا لائن لیں گے تو لائن میں کیا ہوگا آپ جب بھی اس کو ڈراؤ کریں گے تو آپ کو لائن کی سب جانا پڑے گا دیکھ آٹومیٹ کی لائن کی سب جائے گا جائے نہیں آرام سے آپ کو کریں گے تو ایک لائن کرتا ہوا جائے گا ایک ایک پوائن سے دوسرے ایک پوائن تک جو کی آپ کو پی ایک دراؤ کر دیں گے تو چلتا رائے لیکن لائن میں ایسا نہیں ہوتا لائن میں ایک دیکھا کی سب سے جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹرین میں اس کے بعد آپ کو کیا ملے گا ٹرین 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 جو ہم لوگ آٹومیشن پیان کرتے ہیں آٹومیشن کے پیان جب کرتے ہیں تو یہ ٹرین آپ کو بہت کام آئے گا آپ دیکھ سب آگے آگے نکال رہا ہے دیکھ ایک اوپر نیچے سب آگے سب ٹرین میں جائیں گے تو یہاں سے لے کے جیسے ٹرین آگے بڑھ گیا پیچھے بڑھ گیا تو آگے جا رہا ہوں جیسے آگے جا رہا ہوں گا وہ ٹرین کسی آپ سے دیکھ ٹرین کسی جب آٹومیشن میں ہم لوگ پین لکھ کام کریں گے اس ٹائم یہ اچھا فائدہ دیتا ہے اچھا لاب دیتا ہے اور آٹومیشن کے طرف جسے بھولم لکھے آٹومیشن کریں گے تو اس ٹائم پری ہائنڈ لین اچھا رہے گا تو سیم ٹرین ٹرین میں بھی بھی چاہیے 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 پری بھولک میں آپ ٹائم کر سکتے اس کام ہے تو فرین یہ تھا ہمارا جو پین سل ٹھول جو پین سل ٹھول اس پین سل کے ذریعے ہم کمپیٹ کیا ہے اس کے باد ہم آئیں گے یہ نیچے بھولا جو حصہ ہے اس میں کون سا بٹن کا کیا ہے اور کیا کرتا یہ چلیے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں تو پھر اس میں کو لگتا ہے کہ یہ ریکار ڈگ موڈ اور اس کے بعد جو زوم ٹول اور یہاں پہ جو میجک ٹول ہے یا کار سر ٹول جو ہے جو آپ کو پین ٹول ٹول موسیقی